السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے کھہریہ سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل ٹھٹ کولیکشن آج آپ کے لئے لکھر آئے ہیں سکول ڈیکوریشن سے مفتیق آئیڈیا جنہیں ہم فلور پر بنا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے فلور ڈیکوریشن کے آئیڈیا شیئر کریں گے کہ ہم جیس طرح اپنے سکول میں فلور ہیں전�ہیں ڈیکور کر سکتے ہیں مفتیق طرح کے کوئی آرٹ بنا سکتا ہیں مفتیق طرح کے کوئی لرننگ ایکٹویٹی بنا سکتے ہیں پلے گروپ کے سٹوڈیونٹس کے لئے لرننگ ایکٹویٹی بنا سکتے ہیں کہ کہیں جگہ پہ کسی بھی شیپ سٹوڈیونٹس کو شیپس کے سمجھانے کیلئے ہم ڈیفرنٹ طرح کی شیپس بنا سکتے ہیں ستیکھے پڑھوں میں ملد کچھ کی že ملدی ملک و ایسا ہے پورے ویڈیو میں اپنے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کراک میں اپنے سکول کے کلاس روم ہے کوریڈور ہے ایسا ہے اور انسائیڈ کی داریوں قصد ہے کچھ ملک ایریاں بھی ہیں اس طرح دیکور کرنا ہے اس طرح پر اپنی ایکٹویٹیز بنانی ہے اور اس طرح ٹیمز بنانے ہیں آپ کوئی بھی ایک چیز لے سکتے ہیں پینٹنگ جو پینٹس ہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں آپ انہیں ڈیفرن طرح کی جو چیزیں ہیں کوئی بھی وہ بنا سکتے ہیں کوئی اینیملز بنا سکتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے لرننگ ایکٹویٹیز پلے گروپ کے لیے تاکہ وہ زیادہ سیادہ خوشی فیل کریں اور زیادہ زیادہ ہی پارٹیسپیٹ کریں ان میں فلور کے لیے خاص طور پر جو پینٹس کلرز ہیں وہ یوز کے جائیں تاکہ وہ بار بار مووڈ نہ ہو آپ دیفرنٹ طرح پر شیپس بنائیں کیٹرپیلر بنا دیں فلاورز بنا دیں جس پہ ہم وان ٹو ٹین تک کونڈنگ لکھیں گے یہ جو کہ وان ٹو ٹری کے جو مینز ہیں اسے ہم وہ لکھ سکتے ہیں جمپنگ کے لیے بنا سکتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے کوئی بھی جو ان کے فیوریٹ کارٹونز ہیں یا کوئی بھی ایسے ان کے فیوریٹ کریکٹرز ہیں ہم وہ فلور پر بنا سکتے ہیں تاکہ سٹوڈنٹس انہیں بار بار دیکھیں اور کچھ ان سے ریکال بھی کریں اور انہیں دیکھیں بھی کلاسروم کی جو ایکپوٹیز ہیں آپ ان میں کوئی بھی شیپس بنا سکتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے بٹر فلای بنا سکتے ہیں یا کروکوڈائل اور کیٹر پیلرز یا کی جو فوٹ سٹیپس ہیں آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں جو بھی سٹوڈنٹس کو ایکٹوٹیز وہ فیل کرتے ہیں وہ اچھی لگتے ہیں آپ وہ بنایں تاکہ فلور پر بار بار انہیں پڑھیں اور ان پر واک کریں بہت ہی امیزنگ اور ڈیفرٹ طرح کے آئیڈیاز ہیں کہ آپ اپنے سکول کے جو قوری ڈور ہیں کلاسروم ہیں، سٹیئر ہیں، انڈور اور آف ڈور کی ایکٹووٹیز ہیں اس میں ساری کہ آپ نے کس طرح ان کو ڈیکور کرنا ہے اور کس طرح ان سے سٹوڈنٹس زیادہ زیادہ اس میں حصہ لیں کلاسروم میں کوئی بھی ایک ٹائم ٹھیکس کر لیں کہ جسٹا ہم تمام سٹوڈنٹس باہر جائیں گے اور وہ وان بائی وان ان میں تک کس طرح ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں کس طرح ایکٹووٹی بیس جو لنننگز ہوتی ہیں ان سے سٹوڈنٹس زیادہ سیکھتے ہیں انہیں اگر آپ کلاسرومے بک سے ہی پڑھاتے جائیں گے ان سے وہ اتنا زیادہ نہیں سیکھیں گے جتنا کہ یہ جو کلاسروم، آؤڈور، اینڈور جو ایکٹووٹیز ہوتی ہیں ان سے سٹوڈنٹ زیادہ سیکھتے ہیں سو کوشش کریں کہ آپ کی ایکٹویٹیز پلان کرتے ہیں ان میں سٹوڈنٹس کے لیے لرننگ بیس کوئی چیزیں ہوں کہ وہ خود بنا رہے ہوں خود ڈیزائن کر رہے ہوں اور ان چیزوں کو خود بار بار بول رہے ہوں تو وہ زیادہ سکھیں گے بہت جلدی وہ ان چیزوں کو پک اپ بھی کریں گے اور وہ ان سے سکھیں گے بھی ڈیفرنٹ طرح کی آئیڈیاز ہیں آپ کس طرح ان کو بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے آپ کوئی بھی ایک شیپ کوئی بھی ایک ڈیزائن ڈوا کر لیں اور وہ پینٹر کو کہکے وہ اپنے فلور پر بنا لیں اور بہت ہی اچھے لگتے ہیں ایک یونیک آئیڈیاز لگتے ہیں کہ کس طرح سکول کا کوریڈور سکول کا مین ڈور سکول کے سٹوڈنٹ جہاں سے واک کرتے ہوئے سکول کے اندر آتے ہیں اگر وہ بھی سب ڈیکور کیا ہوئے اگر ان کے فلور بھی � کو دیکھیں گے اور انہیں یہ یاد ہوتی جائیں گے پلے گروپ کے لیے تو بہت اچھی آئیڈیاز ہیں کہ انہیں وان ٹو ٹین کی جو ہم نے کروانی ہے وہ بھی پڑھیں گے اور جو ایل فائب ایکٹس ہیں انہیں بھی وہ ریکوال کریں گے اگر انہیں شیپس کی بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم فلور پر ڈیکور کروا سکتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کے ان نیو اور جو لرننگ بیس ایکٹیوٹیز ہیں اس طرح کے آئیڈیاز لے کر آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اپنا کیا رکھئے گا ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ